ایک دو نہیں نجانے کئی دہائیوں سے نجانے کتنے مریضوں کو انہوں نے شفا کے راستے تک لاکر چھوڑا اور اپنے خدمات انجام دیتے رہے ہیں آج ہمارے اپنے شہر کی اتنی موٹ بڑھ شخصیت یہاں اظہار خیال کے بھی تشریف دا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہو کوئی کنجوسی نہیں بولی چاہیے سو ناک تعلیوں سے استعمال جنہیں آج کے ہمارے صدر علی وزار علی وزار علی وزار سرخش کرتا ہوں آج کے ہمارے ائمارے پسپ سین جناب عدید لادا پاوات صاحب جناب جین پاکل صاحب جناب گرفری صاحب اور اگر میں جسے کی شخص کا نام بھی نہیں جانتا اگر سب نام بنینا چاہوں تو وقت تو بہت گزر جائے گا آج کی اس مجلس کے دولے راجہ جن کا ہم پولیس لیشن کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب ان کی اہلیہ ان کی پرزن تامیر پسند آسید شیخ صاحب اور حاضریز مجلس آپ لوگوں کو شاید ظلم ہوگا کہ میں تقریر تو نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ کوئی امرڈینسی آپریشن دینے دوسرا کوئی آپریشن دینے میں فوراں کر دوں مگر تقریر کرنے کے لیے مجھے تیاری کرنے پڑتی ہے اور میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کی بولنا نہیں پڑے گا مگر آج جب یہ موقع ملا ہے اور یہاں ہماری رہنمائیان موجود ہیں تو میں ایک بات ترضہ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی سکیم اسمارٹ سٹیز جو لابک کی جارے وہ اسمارٹ سٹیز نہیں لابک کی جارے اور انہیں اوہر سمارٹ بنائے جارے ہیں جبکہ سمارٹ سٹیز جرورت مانے موجودے سے شہر کو ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس بہت کم مواقع ہیں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دیاں تو میں بھی میڈیکل کولیج ہے جہاں پر میڈیکل کولیج سرکیس کرنے والوں کی دیدار اس دیار پر رہنے والوں سے زیادہ ہے مالے گاؤں کو میڈیکل پر چھوٹیز میڈیکل کولیج اور دوسرے تعلق میں آلہ تعلق میں داروں کی بہت ضدورت ہے یہاں پر بہت بڑا پوپلیشن تھے میں عزیز دادہ پاہر صاحب اور ان کے ساتھ جوائے گئے تمام لوگوں سے درپاس کروں گا کہ ہمارے اس شہر کو بھی نظر کرنے کیلئے اور ہمارے اس عوام کو جو سہودیات کی ضدورت ہے اس کی آسانیہ پرام دے میں اور دوہ جانت کو صلاح کہتے ہوں جی ایک رشید صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنی بات کہیں بختم کرتا ہوں اسلام آدھے سلام علیکم ہمارے مہارشت کے بدان سبا کے ایروہی پکشنیتا اور جن کے بارے میں ابھی شائر نے کہا ہے کہ سلمان ہو کہ امیر خان ہو ان سے آگے بڑھ کے ہمارا ہی وہ عجید قوار ہے وہ عجید قوار ہے ہمارے مہارے 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 مہارہ سبا کے اپاس ڈکشن نرحری جھروائے صاحب وہ اب ان کی خاص ہنڈی بھاشا میں آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کرنے والے ہیں ہمارے ڈاکٹر سائید آمد فیزی صاحب جی ہمارے پارٹی کے ڈلہ عدیقشہ رمیدر نانا پگار سام ہمارے ویدان سبا کے ویدائی ڈلیب بھنگر جی آپ سبھی جن کے اقبال کے قارن یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ ماجی آمدار اور آپ کے سبھی کے نیتا آدھرنیہ شیخ رشید شیخ سفی صاحب آپ سب کو یہاں اکٹھا کرنے والے اور آنے والے دوہزار چوبیس کے ویدان سبا میں ہمارے راشتھوالے کے امیدوار کے ناتے جو آپ کے سامنے آنے آنے والے دوہزار چوبیس میں جو امدار بننے والے ہیں وہ ہمارے بھوشک کے ویدائید جو بھوٹ پورو ویدائید بھی رہ چکے ہیں وہ آسیب شیخ رشید سام آپ کے شہر کے ماجی مہا فور آدھرنیہ تاہیرہ شیخ ہمارے راستوالی پارٹی کے دوسرے یوانیتا سولہ پور کے کمیش پاٹیو جی آجون قلے صاحب نندورباد دلے کے ہمارے پارٹی کے ادھرکشہ ڈاکٹر مورے صاحب راج اندر بوسلے جی تھگندرہ و بھاگوار جروائے ساکتا جی کر تو پہلے کر چکا ہوں میرے کو ویدان سوا میں رہنا ہے میں نے بولا نہیں میرے باہنے وہ ہی باشن کرنے والے ہیں ان کے اوندو بھاشا میں تھگندرہ و بھاگوار جی ہمارے مطر پرساد ہیرے صاحب ویاسپیر پہ اپسید سارے مہانگاو ہمارے مالگاو شہر کے سارے ہمارے نگر سیوک مطر یہاں پہ ایک بڑی دادا تالات میں اپسید ہوئے مالگاو شہر کے سب نوجوان دوستوں بھائی اور بہنوں ہمارے آسید شیخ صاحب نے مجھے اور دادا دونوں کو یہاں آج آنے کے لئے کہا شیخ رشید صاحب جنہوں نے چالیس سال اس شہر کی بہت بڑی سیوا کی اس شہر اس شہر کے سامنے جو جو کٹھین پرشن تھے اس سارے پرشنوں کو سن جانے کے لئے جب جب آپ نے ان کو موقع دیا مہا پور کیا ویدھان سبا میں بھیجا تب جب آپ سارے لوگوں کی اس مالگاو شہر کی بہت بڑی سیوا ان کی ہاتھ سے ہوئی ہے اس شہر میں آپ جب نگرات دیکھتے تھے تب مالگاو آسیوں کو پانی کی سب سے بڑی سمجھیا تھی گرنا دھرن سے مالگاو تک پانی کی پائک لائن لانے میں وہ سفل ہوئے پہلے چندکا پور دھرن سے مالگاو شہر کو پینے کا پانی پرابت ہوتا تھا لیکن ہماری آبادی پڑ گئی ہماری مان پانی کی پڑ گئی اور اسی لیے مالگاو آسیوں کو پانی کی ضرور پڑی اس میں سے آج ستر پردیشت پانی ان کے کارن ان کے کشت کے کارن ان کے وجہ سے گرنا دھرن کا ستر پردیشت پانی آپ آج پی رہے ہیں یہ ان کے ریاض کا اکمال ہے ان کے کارکال میں شہر کے وقاس کو گتی ملی سامان جنتا کو شیخ رشید صاحب نے اچھی طرح سے پیچانا تھا اور اسی لیے جب جب ان کو موقع ملا اس شہر کے عام آدمی کو مدد کرنے کا پیاس ان کے ہاتھ سے بہت بڑے پیرمانے پہ گواہ آج اتنی بڑی داتات میں آپ یہاں پہ اپسیت ہے اتنی بڑی سانتھیا میں آپ اپسیت ہے کیونکہ انہوں نے چالیس سال آپ کی بہت بڑی سیوا کھرنے کی کوشش آپ کا ان کے اوپر وشوا سے اسی لیے آپ نے ان کو ویدان سبھا میں بھیجا کیند شاسد سے گھرکول کی یوجنا انہوں نے جب ودایق ہونے کے بعد لائی مکان نرمان پکے گھر کا نرمان کرنے کا بہت بڑا تاریقرم اس شہر میں انہوں نے جب وہ ودایق تھے تبھی یہاں پہ implement کیا سامان نے ربنا لے کی بات ہو کوڑ کی نئی عمارت کی بات ہو بجلی شہد میں لانے کی بات ہو آپ کی ہر سمسیاں کا حل شیخ رشید صاحب کے انہوں نے حل نکالا اس لئے یہ سارے پرشناج مالگ آخر اچھی طرح سے سلج گئے 2017 میں مہا پالکہ میں چناؤں میں انہوں نے بھاگ لیا سب سے جادہ نگر صاحب انہوں نے چنکے لائے اس سال شیخ رشید صاحب شہر کے مہا پور بنائے گئے انہوں نے وکاس کی پھر ایک بات شہر کے رستہ صدار نے کی جوپڑ پر تی شیطر کی عارض کے سیوہ کی ادیان وکاس کی بہت کامی آپ کے سب کے سامنی ہیں میں وہ ساری چیزیں دہورانے کا پریاس نہیں کروں گا اور اسی لیے آپ سب نے ان کے اوپر قائن سروف سے ان سے محبت کی ہے ان کو عشیر وات کیا ہے آپ آنے والے دنوں میں ان کے عشیر وات سے ہی اس شہر کے مدی میں آسیف شیخ آپ کے سامنے آج کام کرے میں اور عجید دادا ہم دونوں ساتھ میں آسیف شیخ صاحب کو اور شیخ رشید صاحب کو دونوں کو ملے ہمارے پارٹی میں آئیے شیخ رشید صاحب کو میں نے کہا کہ ہمارے پارٹی میں آئیے ہمیں ایک بار جبان دیتے ہے تو کبھی پیچھے ہٹے نہیں وہ کہے کہ آپ دونوں ساتھ میں بیٹھ کے ہمیں بتانا چاہئے عجید دادا اور میں دونوں ساتھ میں بیٹھے رشید صاحب اور عصیف شیخ دونوں ساتھ میں تھے ہم نے ان کو چاہتے یہ دیڑ میں سکون دل تیرے درواز کے پھیروں سے ملتا ہے کسی گیرن کی دھمکی سے میاں ہم در نہیں سکتے ہمارا سلسلہ اس ملک کے شیروں سے ملتا ہے اس انتظار کی گاہی ختم ہوتی ہے آئیے استعمال کیجئے آپ کے ہمارے حبدالعزیز قائد مینر علی در شیر معراش عجید عدید عباس سوئر عدید 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 عزید عدید 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 سلسلہ عدید 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 شغرات پہلے ہی سیسے ہمارے شیخ رشت شیخ سبھی صاحب نے اس کے بعد ہمارے پانٹے کے پسکر جائن بہت سبھات نے ان کو دلوار بیٹ دی تھی انہوں نے بچوں کے اپریشن کے لیے رویٹ کی میں بیری دلوار بچوں کے دلوار موسیقا 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 موسیقی 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 درجہ انہیں پرابط تھا اس وقت بھی انہوں نے یترمہ چاکوں کو اور مالگاؤں کے وکاس کے لیے انہوں نے ہر سمبو پرائیس جو کیا ہے وہ ہم سب نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے مالگاؤں کے لوگوں کی سیوہ اللہ ہشور کی سیوہ سمجھ کرتی جروری نہیں کی ہر سمبو پر خدا کا نام آئے وہ لما بھی عبادت کا ہوتا ہے جب انسان اپنے لوگوں کے کام آئے مالگاؤں شہر کے پینے کے پانی کی سمجھ سے حل کرنے کے لیے انہوں نے کتنا یوگدان دیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے خود نہیں بھی بتایا مجھے بھی مانوں میں ہماری جہن پاٹک ساپ نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے اپنے نگرہ دیکشہ کاریکار میں انہوں نے گرنا ڈائم میں کبھالے گاؤں شہر تک پائپ لائن یوزنہ کاریل نہ تھی اس سے پہلے شہر کو چمکاپور ڈائم سے پانی آتا تھا وہ پریا نہیں تھا شہر کے لیے انہوں نے جنرل ہسپٹل پورٹ بلڈنگ کا دیرمان کیا مجھے آج بھی یعنی ہے مہاراشتہ میں اور بھی کوئی شہر ایسے ہے جہاں چیف مینسٹر اس شہر نے دیا تو بھی اس شہر کو آج پانی نہیں ملتا ہوں وہ نام نہیں لینا چاہتا ان کو قراب لگے گا ان لوگوں کو لیکن ایسے بھی شہر اپنے مہاراشتہ میں ہیں جیسے ہمارے رشید صاحب نے اپنے کاریکار کے ٹائم پر شہر کے لیے ایک جنرل ہسپٹل پورٹ بلڈنگ کا نیرمان کیا بھرکول یوجنا کے ماندیم سے لوگوں کے گھروں میں کے سمجھ سے حل کرنے کی بری کوشش کی اکبر ہسپٹل واریا ہسپٹل کے جگہ پر سو سو بیڑ کے اسپطالوں کا نیرمان انہوں نے کیا شہر میں کانکریٹ رستے اور پولوں کے نیرمان دوارا ٹریفک سمسیاں کی ہر ڈھونڈنگوں کا پرائیس انہوں نے کیا باور ہو چالکوں کے بجلی اور بجلی بلوں کی سمسیاں کا ہر ڈھونڈنگوں میں برمو بھومی کا انہوں نے نبائی شہر کے چگی جھوپری والوں کے رستے پانی بجلی جیسے سمسیاں دور کرنے کا پرائیس انہوں نے ہمیشہ کیا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ راججہ میں مہا وکاس آگاڑی سرکارٹ میں کارے کارٹ میں شیخ رشید صاحب اور اسیب جی کے ماتیم سے مالے گاؤ شہر کے وکاس کے لیے میں پرائیس انہوں نے دیکھا مانٹر کر سکا مالے گاؤ شہر کے وکاس میں تھوڑا بہت یوکتان دے سکا ابھی جائندران جی نے کہا ہیسا ہمارا گورنمنٹ نہیں ہے لیکن جب میں فائلس پنیسٹر تھا تب مجھے بتایا گیا تھا کہ دادا ہمیں کچھ فنڈ چاہیے اسیب جی شیخ خود میرے پاس آئے تھے میں نے کوشش کی لیکن کچھ پیسے آپ کے پاس آئے میرے خیال سے بی پی ڈی سی سے چھگر مجھ بس آپ نے بھی پانچ کروڑ روپے دیا میں نے جو بیس کروڑ روپے دینے کا تیہ کیا تھا اس میں سے دس کروڑ روپے آپ کے پاس پہنچے اور دس کروڑ روپ کے لیے انہوں نے ابھی کے دورمنٹ نے تھوڑا سا رکوا دیا ہے لیکن آپ فکر مد کرو ہم مومبائی کوٹ میں یا اوڑنا باہن ہائی کوٹ میں وہاں گئے ہیں اپنے کو اس میں سے جرور مدد ہو سکتی ہے ایسا مجھے وشواس ہے مہاراشتہ سور نجائن کی نظروں تر ابھی ہم کے انترگر مالگاو شہر کے رستوں کے وکاس کے لیے بھی آگے پیسہ دینے کی پوری کوشش میں جائن پاٹیل صاحب دلی پنکر چی ہو یا ہمارے نرنی جلوہ صاحب ہو ہم سب ملکے چگل بجوہ صاحب ہو ہم سب ملکے وہ کام کریں گے البسنکہ سواج کے وکاس کے لیے بھی ہم نے نرنے انڈیا مولانا آزاد آرتک وکاس کورپریشن کا نیدی پاس سو کروڑ روپے تھا میں جائن پاٹیل بجوہ صاحب ہم سب بیٹے اور میں نے یہ جب بجٹ پیش کیا تو پاس سو کروڑ کا نیدی سات سو کروڑ تک میں نے بڑھایا مسلم یوکوں کو پوسٹ گراجٹ اور ڈاکٹر ایٹ جیسے ہیر پڑھائی کے لیے ویدیش میں جانے کے لیے سکالرشپ ہمارے گورنمنٹ نے شروع کی مسلم بچوں کو پولیس بھرتی میں چہن ہو اس لیے ان کے نیواسی ٹریننگ کی یوجنا یہ بھی ہم نے شروع کی مالگاو بھیونڈی ایتسل کرنچے سوناپور کے جلے کے پاور لوم کے لیے الیکریسٹی بیل میں قریباً اڑائے ہجاب کروڑ کی ریا دینے کے ہم نے فیصلہ کیا اور اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا مالگاو کے لوگ ہمارے افدے آپ کے بارے میں میں ایک شید ارش کر رہا ہوں گورن فرمانا اپنوں کے درمیہ سیاست فضل ہے مقصد نہ ہو کوئی تو بغاوت فضل ہے روزہ نماز صدقہِ خیرات یا ہوں حج مابا اور مالگاو کے لوگ کچھ نہ ہو تو عبادت فضل ہے جوان مالگاو بھیونڈی نہیں راجعہ کے ہر شہر سماج کے ہر ورگرم کو وکاس پرکریوں میں سماغ بھاگیداری دینے کا ہم نے پرہیس کیا ہے آج کے اس سماروں کے اپنکشے میں سبھی میرے مالگاو واسی بھائی بہنوں کا اشوت بے اشوت کرنا چاہتا ہوں راشتہ وادی کانگریس پارٹی دیش کی سمدہ اور لوگشاہی ویوستہ کا سورکشن کرنے والی سبھی جاتی دھرم پنث پران بھاشاں کو ناگرکوں کو ساتھ لکر چلنے والی پارٹی ہے ہم راشتہ وادی کانگریس کے کارے کرتا کسی بھی حال میں سویدان اور لوگشاہی کے ہتیاں نہیں خودے دیں گے سباج کے ہر ورگتے ہیت کی رکشہ ہم ہمیشہ کریں گے آج کیندرہ اور راجع سرکارے علپا سنکھین سمدہ کے ساتھ بیتباؤ کا برطاو کر رہی ہے علپا سنکھین سمدہ کے ویتیوں کو موم ہیچنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے ان کا حق چھنا جا رہا ہے کیوند علپا سنکھین ہی نہیں جو بھی ستہ کے ویروت میں بولے گا اس کا آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے آنے والے چناؤں میں ہمیں یہ چطر بدلنا بدلنا ہے اسی لئے مانگاو کے لوگوں کو مہتوپورن بھومی کا نبانی ہی پڑے گی ساتھی وادی شکتی کو دور اپنے سب کو کرنا ہی پڑے گا آپ کو نیات ہوگا ڈلی میں باجہ پہ کے ایک ایمپی سامنے وششت ورگ سمودائی پر بہیش کا ڈانلے کا آواز کیا ایک وششت سمودائی کے وقتی کے دکان سے سامان مت خریدو ان کو کام مت دو انہیں انہوں دور رکھو اس طرح کی باتیں کر لوگوں کی باہونا بڑھکانا دیش کے سویدان کے ساتھ خیلوار ہے ہمیں اسے روکنا ہے دو اس بات کا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی بھائیوں کی پارٹی یا باجہ پتی بی ٹیم پرکر انہیں اپرات اکش روک سے مدد کر رہی ہے مالے گاؤ کے ودائے مکہ منتری شندے جی کے ساتھ باجہ پتی شندے کے سٹیج پر شیئر کرتے ہے باجہ پوانوں کو ساتھ مطون کا بباجہ کر اس کا فائدہ باجہ کو پہنچ لے ایسے پارٹیوں سے ہمیں ساوہدان رہنا ہے ان کے غلط ارادے کا شکار نہ ہوتے ہونے کے ساوہدان ساوہدان تا برات بھی ہے مجھے آنت ہے ابیمان بھی ہے گرو بھی ہے شیخ رسیت صاحب تائیرا صاحبہ آسیب جی اور ان کے 28 نگر سے وقت کا تگا جب پہنچان کر راشتہ وادی کانگریس میں پروش کیا میں آج ایک بار آپ سبی کو دھنیوان دیتا ہوں جس وشوا سے آپ سبی راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے جنگ گئے ہے اب اس پارٹی کو آپ کو ہی آگے لے بات آسیب بھائی اور اپنے ہر بودھ پر اپنے کارے کرتاؤں کو زیمہ واری سوپی ہے ہمارے قریبن 10 ہزار کاری کرتا ڈائریک لوگوں سے جنگ کر ان کی سبسیا حل کرنے کی پارٹی مستار کا کام اپ کر رہے یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے میں ہمارے کارے کرتاؤں کا ابھی نند کرتا ہوں انہیں دنیوان دیتا ہوں راشتہ وادی کانگرس پارٹی کی ہر کارے کرتا کا دھیان پارٹی اوشی رکھے گی ایسا وشواص رکھتا ہوں آخر پھر ایک بار شیخ رشیل صاحب کی راج کی جیوان کے 40 سات پور 9 اوشی انہیں ڈیڑ ساری شوہ کام نائے دیتا ہوں تائرہ سائب کو بھی دھنیوان کرتا ہوں جاتے جاتے ایک اور شیر آرچ کرتا ہوں ہمارے دشمن کو شاید یہ پتا نہیں شیر اور خطر ناغ ہوتا ہے جب وہ دھار تا نہیں راج چوہ کرتا ہوں مالے گاؤ تی سب ناغ کرتا ہوں بھی ایک بار دھنیوان سب کو آنے والے دیو کو اور ناؤ مرش کو ڈیڑ ساری شوہ کام نائے دیتا ہوں دھنیوان جائ ہی جائ مال ساری